اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے بائیو ٹونک سیریز کیا سٹارٹ کی ہے بائیو ٹونک سیریز جس میں ہم بائیو کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں میں آپ کو ریوائز کراتا ہوں کہ کون کون سے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے جو یا تو سٹوڈنٹ اس کو ڈیفرنٹ لگتے ہیں یا تو کچھ سمجھ نہیں آتے ہیں یا کچھ ٹپکل ٹاپکس ہے جو مجھے لگتا ہے کس بچوں کو سمجھ آنا چاہیے ٹھیک ہے ان ٹاپکس کو ہم اس بائیو ٹونک سیریز میں ڈسکس کریں گے اور خاص کا جو کمپٹیٹو ایکزائیمز میں ایمپورٹنٹ رہتے ہیں ٹاپکس اور جو نیومیریکلز آج کل بائیو سے پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے اس کے آلریڈی دو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے ایک میں نے بائیو نیومیریکل ون آن دہ ڈی ای نی پیکیجنگ ہلکس یعنی ہلکس موڈل آپ ڈی ای نی اس پر میں نے ایک بائیو نیومیریکل ڈسکس کیا تھا اور دوسرا میں نے آر ایچ گروپنگ اینڈ آر ایچ انکمپیٹی بلیٹی جس میں ہم نے ایترو بلاسٹوسیس فیٹیلس کو ڈسکس کیا تھا آج کے اس بائیو نیومیریکل ویڈیو میں ہم آج کا ایمپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے راہ سسٹم ویری ایمپورٹنٹ آپ کہو گے یہ کس ٹاپک سے ہے کس چپٹر سے ہے دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کے الیونتھ بائیو کے ایکسکریٹری پروڈکٹس اینڈ ڈیر ایلیمنیشن میں ایک ٹاپک رہتا ہے وہاں پر اس کا الگ نام نہیں دیا گیا ہے وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہی ہوں کہ کون سا ٹاپک ہے یہ یہ جو ہے رگلیشن آپ کیڈنی فنکشن جو الیونتھ بائیو میں ایک ٹاپک ہے کس میں ایکسکریٹری پروڈکٹس اینڈ ڈیر ایلیمنیشن میں اسی میں راہ سسٹم کو ڈیفائن کیا گیا ہے لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ راہ سسٹم ہوتا کیا ہے کائی سے کام کرتا ہے آج میں ایک فل لینکٹ ویڈیو اس پر بناتا ہوں راہ سسٹم ہوتا کیا ہے یہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں راہ سسٹم کی امپورٹنس کیا ہے پہلے میں دکھاتا ہوں اس کی فل فارم کیا ہے what is راہ سسٹم اس کی فل فارم میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو راہ سسٹم کی جو فل فارم ہے وہ ہے رینین رینین انجیو ٹینسن انجیو ٹینسن ایلڈو سٹرون ایلڈو سٹرون سسٹم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینین انجیو ٹینسن ایلڈو سٹرون سسٹم اس میں ہارمون اس کون کون سا ہے رینین ہارمون وہ بنتا کہاں ہے اس کا کیا کام ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے انجیو ٹینسن انجیو ٹینسنو جن ایک پروٹین ہے کہاں بنتا ہے اس کا کیا کام ہے وہ بھی دیکھیں گے ایڈو سٹرون جو ایک ہارمون ہے یہ کون سیکریٹ کرتا ہے اس کا کیا کام ہے یہ کیسے سیکریٹ ہوتا ہے یہ سسٹم کولیکٹیولی کام کرتا ہے تو مینٹین دا بلڈ پریشر اینڈ بلڈ والیوم یعنی جو ہمارے کھون کا والیوم ہے اور جو ہمارے بلڈ پریشر ہے اس کو مینٹین اور ریگلیٹ کرنے میں راز سسٹم انوالو ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ راز سسٹم کئی سے انیشیٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بلڈ والیوم اور بلڈ پریشر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ جو راز سسٹم ہے اس کی شروعات ہوتی ہے کڈنیز میں کہاں ہوتی ہے کڈنیز میں آپ کو پتا ہوگا کہ دو کڈنیز ہمارے پاس جو ہے ایک کڈنی میں ہوتے ہیں 1.25 ملین نیفرانز مجھے نیفرانز ڈیٹیل میں نہیں پڑھانا ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے نیفرانز اور اس کا سٹرکچر وہ میں نے ٹینتھ والوں کو ڈسکس کیا تھا لیکن وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے ورنہ یہ لینگتی ویڈیو بن جائے گا جو نیفرانز ہوتے ہیں یہ سٹرکچر ہیں فونکشنلل یونٹس آف کڈنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کڈنی میں 1.25 ملین نیفرانز ہوتے ہیں یہ نیفرانز انیشیئٹ کرتے ہیں جب اس میں آلٹریشن آتی ہے میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو میں نے ڈائیگرام بنا کے رکھی ہے تاکہ پھر پرابلم نہ ہو جائے پہلے میں اس کو ایریز کرتا ہوں جو میں نے یہاں پر فل فارم لکھی اس کی اور کیا کام کرتا ہے یہ میں نے لکھا اب میں آتا ہوں ایمیج پر یہ میں نے بنائی ہے نیفرانز اس کے کیا سٹرکچر ہیں وہاں ہم نہیں جائیں گے کون سا سٹرکچر کیا ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑا ہے ابھی کے لئے ہم دیکھتے ہیں جو ایفرانٹ آٹریول ہوتی ہے یہ بلڈ لاتی ہے توورڈز دے نیفران ویری ایمپورٹنٹ بات جو ایفرانٹ آٹریول ہوتی ہے یہ ایفرانٹ آٹریول ہر کسی نیفران کو بلڈ سپلائی کرتی ہے یعنی بلڈ پہنچاتی ہے یعنی جو بلڈ نیفران جو ہے نیفران فلیٹریشن یونٹ ہے یہ بلڈ کو فلٹر کرے گا اس نیفران کو بلڈ جس آٹریول سے آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایفرانٹ آٹریول یعنی جو اندر جاتی ہے انٹو در باؤ مینس کیپسول اس میں جو بلڈ آئے گا ہر کسی نیفران کو ہر کسی نیفران کا یہی سٹرکچر ہوتا ہے ہر کسی نیفران کا ایفرانٹ آٹریول الگ الگ ہوتا ہے دیکھیں جب بلڈ پریشر دیکھیں میں ایک کنڈیشن لیتا ہوں یہ راز سسٹم ایکٹیویٹ کب ہوتا ہے یہ راز سسٹم ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے جب ہمارا بلڈ وولیوم یا بلڈ پریشر ڈراؤپ ہوتا ہے یا فال ہوتا ہے میں اب ایزوم کرتا ہوں کہ ہمارے باڈی میں کسی ریزن کی وجہ سے بلڈ پریشر اور بلڈ وولیوم ڈیکریز ہو گیا فال کر گیا مالو بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈیکریز کر گیا ہے بلڈ وولیوم جو ہے وہ ڈیکریز کر گیا اس کا مطلب جو رینل آرٹری سے بلڑ جائے گا تو دا کیڈنیز جس کو ہم رینل فلو کہتے ہیں وہ ڈیکریز ہوگا دیکھیں اگر بلڈ پریشر بلڈ وولیوم کام ہوگا تو ہر کسی آرگن کو بلڈ سپلائی کام ملے گی اسی طرح کیڈنی کو جو رینل فلو ملے گا تو رینل آرٹری وہ کام ملے گا اور جو ہر کسی نیفران کو تو دس ایفرینٹ آرٹریول بلڈ ملے گا وہ کیا ملے گا کام کیونکہ بلڈ پریشر اور بلڈ وولیوم پھال ہو چکا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایفرینٹ آرٹریول میں انٹر کرے گا بلڈ وہ کم کرے گا کیونکہ بلڈ وولیوم اور بلڈ پریشر کام ہے ٹھیک ہے اب میں اس پارٹ کو زوم کرتا ہوں جس کو میں نے انسرکل کیا یہ والا پارٹ ٹھیک ہے میں نے یہاں پر جو سٹرک سے بنایا ہے وہ میں ادھر بناوں گا ابھی کے لئے آپ دیکھنا دیکھیں میں نے بنایا اب میں زوم اڑوی ہوں یعنی اس کا زوم کی پکچر دکھاؤں گا آپ کو یہ ہے ایفرینٹ آرٹریول میں نے اس طرح کچھ سٹرکچر بنایا تھا ٹھیک ہے یہاں سے جو بلڈ آیا وہ کیا آیا کام یعنی بلڈ وولیوم جو ہے وہ کام آیا بلڈ پریشر کام ہے ٹھیک ہے اب جو یہاں پر یہ ریسیو کرے گا نیفران بلڈ تھرہ ایفرینٹ آرٹریول وہ بھی کیا کرے گی کام یہ جو ایفرینٹ آرٹریول کی وال ہوتی ہے اس میں جو یہ سموت مسل سیلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ سپیشلائزڈ ہوتے ہیں سپیشلائزڈ مطلب ان کی ایک فنکشن ہوتی ہے ان سیلز کو پہلے آپ نام لکھ لو جو ایفرینٹ ہر کسی نیفران کو جو یہ ایفرینٹ آرٹریول آتی ہے اس کے جو سموت سیلز ہوتے ہیں یعنی ہر کسی اس کے ہوتے ہیں نا سموت سیلز تو اس کی ہوگی سموت سیلز سموت سیلز یعنی سموت مسل کی سیلز اس کی موڈیفائیڈ ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں پولکیسن سیلز ابھی کے لئے آپ یاد رکھو پولکیسن سیلز آردہ موڈیفائیڈ سموت مسل سیلز آف ایفرینٹ آرٹریول دیکھیں مان لو ابھی کے لئے جب نارمل بلڈ پھلو جاتا ہے اس ایفرینٹ آرٹریول میں تو ان کو پتا ہوتا ہے پولکیسن سیلز کو کتنا بلڈ آتا ہے کیوں دیکھیں آپ نے پڑا ہوگا یہ جو بلڈ آتا ہے نا ایفرینٹ آرٹریول میں یہ اس ایفرینٹ آرٹریول کے والز پر پریشر ایگزرٹ کرتا ہے کیا ایگزرٹ کرتا ہے پریشر ٹھیک ہے ان پولکیسن سیلز کے میمبرینز پر ہوتے ہیں بیرو ریسپٹرز کہہ ہوتے ہیں بیرو ریسپٹرز جو میجر کرتے ہیں پریشر کو جب ایک نیفران کے ایفرینٹ آرٹریول میں انٹر ہوتا ہے بلڈ تو یہ جو ایفرینٹ آرٹریول ہے اس کے سموت مسلز سپیشلائزر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پولکیسن سیلز اس پر ہوتے ہیں سپیشل بیرو ریسپٹرز جن کو پتا ہوتا ہے کہ جب نارمل بلڈ فلو ہوتا ہے اس ایفرینٹ آرٹریول میں تو ان پر کچھ پریشر گرتا ہے وہ ان کو پتا ہے یہ نارمل پریشر ہے اگر اس نارمل بلڈ فلو ایفرینٹ آرٹریول سے انٹر کرے گا تو ان پر نارمل پریشر پڑے گا تو یہ بیرو ریسپٹرز ڈیٹیکٹ کریں گے کہ نارمل بلڈ فلو آ رہا ہے تو ان کو کیا پتا چلے گا کہ بلڈ وولیوم اور بلڈ فلو اور بلڈ پریشر نارمل ہے لیکن اگر کوئی ویریشن آئی جو ہم نے ابھی دیکھا کہ جو بوڈی میں بلڈ پریشر اور بلڈ وولیوم ہے وہ ڈکریز کر گیا تو ہر کسی آرگن کو جو بلڈ وولیوم جائے گا وہ کم جائے گا اسی طرح ہر کسی نیفران کو جو ایفرینٹ آرٹریول کی اتھری بلڈ جائے گا وہ کم جائے گا جب کم جائے گا تو ان پر یہ پریشر لگے گا کم کی زیادہ کم لگے گا ان پولکیسن سیلز کے ریسپٹرز پر جو پریشر لگے گا وہ کم لگے گا کیونکہ جو بلڈ آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے کیونکہ بلڈ کا وولیوم کم ہے اگر جب ہی ان پولکیسن سیلز کے بیرو ریسپٹرز پر جو ہی ان پر پریشر کم پڑتا ہے پریشر تو یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہ پولکسن سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایکٹیویٹ جب یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو یہ ہارمون کو ریلیز کرتے ہیں انٹو ڈیس بلڑ ہم کہتے ہیں رینجل آ گیا پہلا پکچر کہاں سے آ گیا رینجل اب اگر کوئی آپ کو پوچھے گا کہ رینجل کو انسی کریٹ کرتا ہے آپ نے پڑا ہوگا ابھی تک کی ایک کیڈنی کرتے ہیں لیکن کیڈنی میں جو ایفرینٹ آرٹریو نیفرانز ہوتے ہیں نیفرانز کے ایفرینٹ آرٹریوز کے جو سپیشلائزر سموچ سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پالکیسن سیلز وہی ریلیز کرتے ہیں رینین انٹر نارمل فیجیولوجیکل کنڈیشنز یہ رینین سیکریٹ نہیں ہوتا ہے لیکن جب اب نارمل کنڈیشن آتی ہے جب بلڈ وولیوم گر جاتا ہے بلڈ پریشر گر جاتا ہے تو ان پر کم پریشر پڑھنے کی وجہ سے یہ سیکریٹ کرتے ہیں رینین انٹو دا بلڈ ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی رینین کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے کیا انہوں نے سیکریٹ رینین بلڈ میں اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اب میں یہ والا پارٹ اٹھاتا ہوں دی سی ٹی اور یہ کچھ سٹرکسر میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ میں بناتا ہوں ادھر یہ مان لو یہ ڈیشٹل کانولیٹڈ ٹیبیول ہے کیا ہے ڈیشٹل کانولیٹڈ ٹیبیول اور اس کے جو اس کا جو یہ کس کا پارٹ ہے یہ نیفرون کا پارٹ ہے نیفرون کے ٹیبیول کا پارٹ ہے تو اس کے جو ٹیبیولر سیلز ہوتے ہیں ڈی سی ٹی کے جو ٹیبیولر سیلز ہوتے ہیں وہ بھی سپیشلائزڈ ہوتے ہیں وہ بھی سپیشلائزڈ ہوتے ہیں آپ مان لو اس طرح میں بناوں گا ان سیلز کو سپیشلائزر سیلز جو ہوتے ہیں ٹیبیولر سیلز آپ ڈی سی ٹی جو ہوتے ہیں جو ڈیشٹل کنولیٹر ٹیبیول ہے اس کا جو یہ ٹیبیول ہے ٹیبیولر سیلز ہے وہ سپیشلائزر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان سیلز کو میکیولا ڈینسا سیلز میکیولا ڈینسا سیلز میکیولا ڈینسا سیلز ٹھیک ہے یہ میکولا ڈینسا سیلز کیا ہوتے ہیں یہ ڈی سی ٹی کے ٹیبیولر سیلز ہوتے ہیں جو سپیس لائزر ہوتے ہیں ابھی کے لیے اس کو ادھر ہی رکھ لو اب میں آتا ہوں یہاں پر دیکھئے ایک بات یاد رکھنا یہ دیکھئے جب ایفرنٹ آرٹریول سے یہاں سے جب بلڈ کم آئے گا تو یہاں سے جب بلڈ ہی کم آئے گا تو یہاں پر جو فلٹریشن ہوگی وہ بھی کیا ہوگی کم کیونکہ بلڈ کیا آرہا ہے کم جو گلومی رولر فلٹریشن ریٹ ہوگی وہ کیا ہوگی ڈکریز کیونکہ جو بلڈ وولیوم ہے بلڈ پریشر ہے وہ ڈکریز ہو گیا ہے اس کا مطلب جو کیڈینی فلٹر کرے گی وہ بھی کم کرے گی نارمل جی ایفر کیا ہے وان ٹوائنٹی فائیو ایمل پر منٹ آپ کے انسیارٹک کے حساب سے ایک نیفرون ایک منٹ میں کتنا فلٹریٹ بناتی ہے وان ٹوائنٹی فائیو ایمل لیکن جب اوپر سے ہی بلڈ کم آئے گا دو ٹو لیس بلڈ لو بلڈ وولیوم ہے لو بلڈ پریشر تو جی ایفر بھی ڈکریز کرے گا کیا کرے گا جی ایفر ڈکریز کرے گا جب جی ایفر ڈکریز کرے گا تو فلٹریٹ جو بنے گا وہ زیادہ بنے گا کم بنے گا فلٹریٹ جو بنے گا وہ کم بنے گا پر منٹ کم بنے گا نارملی بنتا ہے وان ٹوائنٹی فائیو ایمل لیکن پر منٹ اب کم بنے گا وان ٹوائنٹی فائیو سے کم کیونکہ جی ایفر ڈکریز ہو گیا ہے جی ایفر ڈکریز ہو گیا ہے ڈیو ٹو لو بلڈ فلو اینڈ لو بلڈ وولیو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا دیکھیں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ سیونٹی پرسنٹ آپ دو فلٹریٹ از ری ابزوربڈ بائی دا پی سی ٹی جو پروکزیمل کنولیٹڈ ٹیبیول ہے یہ سیونٹی پرسنٹ الگ بگ بہت سارے آپ کے انسیٹی میں لکھا ہے سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ لیکن کچھ کتابوں میں لکھا ہے سیونٹی کچھ میں سکسٹی فائیو آپ مانگو لے سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ آف فلٹریٹ از ری ایبزوربڈ بائی پی سی ٹی کیا کیا ری ایبزورب ہوتا ہے سوڈیم اور واتر یہ آپ نے پڑا ہوگا ٹھیک ہے جو ریمیننگ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اس کو یہ ڈیسینڈنگ ڈیسینڈنگ لپا پہنل ٹرانسورس لپا پہنل اینڈ ایسینڈنگ لپا پہنل یعنی یہ جو لپا پہنل یہ ہے یہ ٹوئنٹی پرسنٹ فلٹریٹ کو ایبزورب کرتی ہے کتنا ہو گئے سیونٹی اور ٹوئنٹی بچا کتنا ٹین وہ ٹین پرسنٹ کس کو پہنچتا ہے ڈی سی ٹی کو یہ بات کلیر لگنا کہ جب فلٹریٹ بنتا ہے نورمالی ون ٹوئنٹی فائنٹی فائنل پر منٹ جب فلٹریٹ بنتا ہے اس میں سے سیونٹی پرسنٹ ریابزورب کرتا ہے پی سی ٹی ٹوئنٹی پرسنٹ ریابزورب کرتا ہے لگ بگ لپا پھینلی اور ٹین پرسنٹ پہنچتا ہے کس کو ڈی سی ٹی کو ٹھیک ہے ڈی سی ٹی کو دیکھیں یہ جو فلٹریٹ ریابزورب ہوتا ہے اس میں مینلی جو ایبزورب ہوتا ہے سوڈیم اور واتر سوڈیم اور واتر ٹھیک ہے اب جب یہ فلٹریٹ یہاں پر پہنچے گا دیکھیں جی اپھر پہلی کیا ہو گیا ہے کم جب جی اپھر کم ہوگا ایک بات مجھے بتائیے آپ اگر گلائمی ڈولر فلٹریٹ ریٹ کم ہو گئی ٹھیک ہے گلائمی ڈولر فلٹریٹ ریٹ کم ہو گئی سوڈی جب گلائمی ڈولر فلٹریٹ ریٹ کم ہو گئی تو یہ جو یہاں پر فلٹریٹ مو کرے گا اس ٹیبیول میں وہ سلولی کرے گا کم فاسٹ کرے گا سلولی کرے گا تو یہ جو پی سی ٹی ہے اس کو زیادہ ٹائم ملے گا ریابزورب کرنے کو کم زیادہ ٹائم تو یہ سیونٹی پرسنٹ ریابزورب کرے گا کم اس سے زیادہ اس سے زیادہ کرے گا اسی طرح جو لپ اپ ہنلی ٹوئنٹی پرسنٹ کرتا تھا دیو ٹو جی اپ جو سپیڈ آب فیلٹریٹ ہوگی ان دیش ٹی بیول وہ کم ہوگی اور جو ٹی 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 اینڈ لپ آف ہنلی ان کو زیادہ ٹائم ملے گا ریابزورب کریں گے دیکھیں میں نے کیا بولا جب بلڑ وولیوم کم ہوگیا بلڑ پریشر کم ہوگیا جی پی سی ٹی ٹی لپ آف ہنلی تو پی سی ٹی 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 کو زیادہ ٹائم ملے گا اس کو ریابزورب کرنے گا تو اس کانڈیشن میں یہ سی ٹی پرسنٹ نہیں اس سے زیادہ ریابزورب کرے گا پی سی ٹی جو لپ آف ہنلی ٹوانٹی پرسنٹ ریابزورب کاتا تھا یہ اس سے زیادہ کرے گا اب جو یہاں پر نارملی ٹین پرسنٹ فیلٹریٹ پہنچ تا تھا ڈی سی ٹی کو اب کیا پہنچ گا کام اب ہوتا ہے اصلی کھیل شو دیکھئے یہ جو میکیولا دینس ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کیمو ریسپٹر ان پر ہوتے ہیں کیمو ریسپٹر جو کمی کو ڈی ٹکٹ کرتے ہے کیا کرتے ہے کمی کو ڈی ٹھیک ہے نارمل کنڈیشن میں دی سی ٹی کو کتنا فیلٹریٹ پہنچ تھا ٹین پرسنٹ آب دی ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ آب دی ٹی 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 کچھ ایماؤنٹ یا کچھ کنسٹ رہی ہوگی سوڈیم کی ٹھیک ہے جب ڈی سی ٹی کے میک سوڈیم کی کنسٹ ریشن کو نارمل دیکھتے ہے تو یہ ایکٹیویت نہیں ہوتے ہے لیکن جب اوپر سے ہی بلڑ پریشر کام ہے جی پی پی یعنی گلانی پی کیونکہ پی سی ٹی اور نوپ پی لی کو زیادہ ٹائم ملا ان کو ریابزورب کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں تک آپ سمجھ آیا ہوگا جب یہاں پر کم فیلیٹ پہنچ تا ہے لیس دن 10% یعنی سوڈیم کی کنسٹ ریشن کیا ہوگی کم کیونکہ فیلیٹ ہوتے ہے کیا ہوتے ہے ایکٹیویٹ یہ جب ایکٹیویٹ ہوتے ہے تو یہ ریلیز کرتے ہے نائٹرک اکسائیڈ نائٹرک اکسائیڈ یہ بات یاد رکھنا دیکھیں جب گلامیل فیلیٹریشن ریٹ کم ہوگئی ریابزوربشن کا پروسس زیادہ ہوگیا جو 10% فیلیٹ پہنچ تھا تھا آنٹر نورمل کنڈیشنر تودہ دی سی تی اب اس سے کم پہنچے گا یعنی سوڈیم کی کنسٹریشن اب کم پہنچے گی تودہ دی سی تی دی سی تی میں جو میکولا ڈینس سیلز ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان پر ہوتے ہے کیمو ریسپٹرس وہ کیا کام کریں گے وہ جب دیکھیں گے وہ جب ڈیٹیکٹ کریں گے کنسٹریشن کم پائیں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے میکولا ڈینس سیلز اور یہ ریلیز کریں گے نائٹرک اوکسائیڈ یعنی اینو ٹھیک ہے اب یہ نائٹرک اوکسائیڈ کیا کام اور اس کی سپیشلیز سیلز ڈی سیٹی اور سپیشلیز سیلز اس کو میں اب ادھر زوم کرتا ہوں سوری اب میں ادھر زوم کرتا ہوں اس کو یہ معنی اپیرنٹ آرٹریول ہے ٹھیک ہے یہ معنی ڈی سیٹی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ڈی سیٹی یہ ہے اپیرنٹ آرٹریول میں نے پتایا اپیرنٹ آرٹریول میں ہوتے ہیں سپیشلیز سموت سیلز جن کو ہم کہتے ہیں پال کسن سیلز اور میں نے کیا بولا یہ جو ہوتا ہے ڈی سی ٹی پہ ہوتے ہیں سپیشلیز سیلز میکیولا ڈینس سیلز ٹھیک ہے ان کے بیچ میں ہوتا ہے کنیکٹو ٹیشو یعنی میرے کہنے کا مطلب ہوتا ہے یہ جو میکیولا ڈینس سیلز آف ڈی سی ٹی ہے اور پال کسن سیلز آف اپیرنٹ آرٹریول ہے یہ جھوڑ جاتے ہے یہ ایک ساتھ ہوتے ہے ہر کسی نیافران میں اپیرنٹ آرٹریول اور ڈی سی ٹی کمبائن ہوا ہوتا ہے ان کی میمبرین ٹچ میں رہتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پھر کہتے ہے جکسٹرا میڈولی اپیرٹس جکسٹرا گلومی اپیرٹس جے جی اے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہوتے ہے کنیکٹ بائی کنیکٹو ٹیشو یہ کنیکٹو ٹیشو کی مدد سے کنیکٹ ہوتے ہے جس میں سپیشل سیلز ہوتے ہے لیسی سیلز وہ آپ ہائر کلاس میں دیکھو گے لیسی سیلز یعنی پولکیسن سیلز اپ دی افیرنٹ آرٹریول میکولر دی سیلز اپ ڈی سی ٹی اینڈ بیج میں جو ان کو کنیکٹ کرتا ہے کنیکٹو ٹیشو یہ مل کر جو سٹرکچر یہاں پر بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہے ج ج ج ج آپ نے پڑھا ہوگا ج ج ج بولتے ہے ج ج ج کا کھیل ہے رینن سکریٹ کرانا اور بلڑ وولیوم کو مینٹین رکھنا دیکھیں میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو میں آپ بناتا ہوں یہ بناتا ہوں میں کس کے سیلز ایفرینٹ آرٹریول کے سیلز یہ میں نے بنایا دی سی ٹی کے سی 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 دیکھیں میں نے بنائے یہ دی سی ٹی کے میکیولا ڈین سی سی جب میکیولا ڈین سی کیا ریلیز کرتا ہے میں نے ابھی بتا یا میکیولا ڈین سی نائٹرک اوکسائیڈ کو ریلیز کرتا ہے جب یہ نائٹرک اوکسائیڈ کو ریلیز کرتا ہے تو یہ ان کن سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہے ان پالکیسن سیلز کو سی ٹی ملوٹ کرتے ہے اور وہ کیسے کرتے ہے سوری یہاں پر جو ایمیج بن گئی وہ گلت بن گئی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مان لو آپ ایفرینٹ آٹریول ٹھیک ہے یہ پالکیسن سیلز اس کے ٹھیک ہے یہ پر میں ڈی سی ٹی کو سی ٹی بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے اس کے میکیولار ڈین سی ایکٹیویٹ ہوتے ہے دیو تو لو کنسن ٹریشن اپ سوڈیم ٹھیک ہے یہ ریلیز کرتے ہے نائٹرک اکسائیڈ یہ نائٹرک اکسائیڈ ان پالکیسن سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہے اور یہ پالکیسن سیلز رینین کو سیکریٹ کرتے ہے اس کا مطلب کیا ہے رینین دو طریق سے سیکریٹ ہوتے ہے جب گلامی رون جب یہاں پر اپرنٹ آٹریول میں بلڑ وولیوم کم ہوگا تو پریشر کم پڑ جائے گا پالکیسن سیلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور پالکیسن سیلز خود رینین کو سیکریٹ کریں گے انٹو دا بلڑ سیٹریم اور جب یہاں پر فلیٹریٹ کم پہنچے گا دی سی ٹی دو لو بلڑ وولیوم دو لو گو میرون فلیٹریشن ریت یہ ایکٹیویٹ ہو کے نائٹر اکسائید ریلیز کریں گے ویچ ان فردر ایکٹیویٹ اس دا پالکیسن سیلز ریلیز مور رینین انٹو دا بلڑ سی ٹریم دو طریقوں سے رینین سیکریٹ ہوتا ہے اسی طرح 1.25 ملین نیفرون ہر کسی کیڈنی میں ہے دونوں کیڈنی وں میں 1.25 ملین نیفرون ایج کیڈنی یعنی ٹوٹل ڈائ ملین 2.5 ملین نیفرون اسی طرح کام کر کے رینین کو سیکریٹ کرتے ہیں ابھی تک میں پڑھایا رینین سیکریٹ کئیسے ہوتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے اب رینین کیا کام کرتا ہے وہ اب ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اب آتا ہے لیوار کیا آتا ہے لیوار ٹھیک ہے میں اس کو ڈیٹیل میں اس لئے پڑھا رہا ہوں اس ٹاپک کو پھر بھی میں اتنا ڈیپ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اس میں اور بہت کچھ ہے پڑھانے کے لئے رہے ہے لائک البومینز گلابیلینز ٹھیک ہے فیبرینوجینز ان سارے بہت سارے پروٹینز کو بناتی ہے اسی طرح لیوار ایک پروٹین کو بناتی ہے جس کا نام ہے انجیو ٹینسی نوجین انجیو انجیو ٹینسی نوجین ٹینسی نوجین انجیو ٹینسی نوجین سپیلنگ پر مات جانا ٹھیک ہے سمجھ لینا انجیو ٹینسی نوجین ٹھیک ہے اب یہ جو انجیو ٹینسی نوجین ہے یہ کیا ہے پروٹین یہ یہ ریلیز کرتا ہے انٹو دا بلڈ سٹریم کس میں ہے یہ بلڈ سٹریم میں یہ بلڈ میں گھوم رہا ہے یہ انیکٹو ہے کیا ہے انیکٹو یہ سویا ہوا ہے بلڈ میں گھوم رہا ہے بلڈ کے ساتھ لیکن جب بلڈ وولیم اور بلڈ پریش ہوتا ہے جب رینن سکریٹ ہوتا ہے بلڈ سٹریم میں تو رینن اس کو جگہ دیتا ہے کیا کرتا ہے انجیو ٹینسی کو انجیو ٹینسی نوجین انجیو ٹینسی نوجین ٹینسی نوجین کو کنورٹ کرتا ہے انجیو ٹینسی انجیو ٹینسی فرسٹ کون کنورٹ کرتا ہے اس کو رینن تب تک یہ انیکٹیو ہوتا ہے لیکن جب گلومیرول فیلیٹریشن پریشر گلومیرول فیلیٹریشن فلو گلومیرول فیلیٹریشن ساری جب بلڈ وولیوم اور بلڈ پریشر ڈکریز ہوتا ہے تو یہ رینن سیکریٹ ہوتا ہے جو میں نے بتایا لیور نے بنا کے رکھا ہوتا ہے یہ پروٹین انجیو ٹینسی سویا ہوا ہوتا ہے بلڈ میں لیکن جو ہی پریشر کام ہوتا ہے بلڈ بلڈ کا پریشر کام ہوتا ہے تو رینن جب بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے تو انجیو انجیو ٹینسی جن کو انجیو ٹینسی پرسٹ میں کانورٹ کرتا ہے اب تک یہ کچھ کام نہیں کرتا ہے انجیو ٹینسی ٹینس ٹین آپ بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے اور یہ جب انجیو ٹینس بلڈ کے ساتھ پہنچ تا ہے اور ایک سٹرکچر میں باڈی آرگن میں جس کو ہم کہتے لنگس ٹھیک لنگس میں ایک انزائم ہوتا ہے وہ جو لنگس میں جاتی ہے ان کیپلریز میں ایک انزائم ہوتا ہے آپ کہو گے اگر یہ بلڈ کیپلریز میں پریزنٹ ہے لنگس میں تو انجیو ٹینسن پھرسٹ کو لنگس میں جانے کی کیا ضرورت ہے اس کو تو یہ کہیں پر بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے لیکن کچھ انزائم ہماری بوڈی میں ہے جو کسی سائٹ پر بندے ہوئے ہوتے ہیں وہاں تک جب تک سب سب سٹرٹ پروڈکٹ نہیں بنائے گا یعنی وہ کام نہیں کرے گا تب تک انزائم یعنی وہاں تک پروڈکٹ کو لے جانا پڑتا ہے اسی طرح لنگ کے بلڈ کیپلریز میں ہوتا ہے ایک بھائنڈ انزائم ایک رکا ہوا انزائم اسی کے پاس ہوتا ہے جس کا نام ہے اے سی اے سی اے انجیو ٹینسن انجیو ساری انجیو ٹینسن انجیو ٹینسن کانورٹنگ انزائم کیا ہوتا ہے کانورٹنگ انزائم اے سی اے انجیو ٹینسن کانورٹنگ انزائم یہ لنگ کے کیپلریز میں ہوتا ہے یہ بائنڈنگ انزائم یہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے یہ ان کے کیپلریز کے والز پہ ہوتا ہے یہ انزائم یہ بلڈ کے ساتھ مون دہی کرتا ہے ورنہ انجیو ہوتا ہے انجیو ٹینسن کانورٹنگ انزائم یہ انجیو ٹینسن پھسٹ کو کانورٹ کرتا ہے انٹو انجیو ٹینسن سیکنڈ کون کانورٹ کرتا ہے اے سی اے انجیو ٹینسن کانورٹنگ انزائم یہ انجیو ٹینسن پھسٹ کو کانورٹ کرتا ہے انجیو ٹینسن سیکنڈ میں اور یہ ہی اصلی کھیل کھیلتا ہے انجیو ٹینسین وازو کانوسٹرکٹر یعنی یہ کیا مطلب ہے یہ کھترناگ وازو کانوسٹرکٹر یعنی یہ بلڑ وازنوز کانوسٹرکٹ کرو رہا سکوڑو رہا یہ سب سے پاورفول کمیکل ہے جو وازو کانوسٹرکٹر کرتا ہے اب اگر انجیو ٹینسین سیکنڈ بن گیا بلڑ میں یہ بلڈ ویسلز کو کیا کرائے گا کانسٹرکٹ سکڑائے گا ان کو ان کے دی میٹر کو ڈیکریز کروائے گا کا ایسے آپ نے پڑھا ہوگا ان کے سمکgos پر ایکٹ کرتے ہیں وہ الگ کانسپٹ ہے اور ان کو کانسٹرکٹ کنٹریکٹ کراتا ہے اور یہ جو بلڈ ویسلز ہے یہ کانسٹرکٹ ہوتے ہیں جب بلڈ ویسلز کی ڈائ میٹر کم ہوگا دیکھیں سارے سارے بلڈ ویسلز ڈرنسٹرکشن ہو کر اتنی لیومن بن گئی کتنی اتنی اب اس میں جو بلڈ مو کرے گا وہ کیا کرے گا اس کا پریشر کیا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا پریشر is equal to force by area ٹھیک ہے اس کے لیے تو پھورس کا constant ہونا ضرور ہی ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں پریشر is inversely proportional area ابھی کے لیے آپ مان لو area کیا ہوا decrease area decrease ہو گیا تو پریشر کیا ہو جائے گا increase ٹھیک ہے یہ پھر constant force کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہ physics scholar concept ہے ابھی کے لیے مان لو آپ اگر اس میں بلڈ flow ہو رہا ہے تو وہ slowly ہو رہا تھا لیکن آپ جو لیومن کام ہو گیا تو بلڈ پریشر increase ہو گا جو ہمارا مقصد تھا بلڈ پریشر increase ہو گیا بلڈ پریشر جب increase ہو گیا تو بلڈ volume ابھی تک increase نہیں ہوا بلڈ پریشر بڑھ گیا ٹھیک ہے بلڈ پریشر نارمل ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جب یہ سکرتی ہے جب یہ بلڈ اصل کانشٹرکٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے جب وینس کانشٹرکٹ کرتی ہے جب وینس کانشٹرکٹ کرتی ہے دیکھیں وینس کیا کرتی ہے وہ بلڈ کو لے جاتی ہے from the body from all the organs to the heart یعنی sorry وینس جو ہوتی ہے یہ ڈرین کرتی ہے بلڈ into the heart from different organs from different body parts جب یہ کانشٹرکٹ کرے گی تو اس میں پریشر بڑھ جائے گا اس طرح جب کانشٹرکٹ کرے گی تو یہ بلڈ کو زیادہ فورس سے کس میں pump کرے گا into the heart ٹھیک ہے جب یہ heart میں زیادہ بلڈ کو pump کرے گی پر منٹ تو اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے heart کے چیمبرز جلدی جلدی پھل ہوں گے جب heart کے چیمبرز زیادہ زیادہ پھل ہوں گے جلدی جلدی پھل ہوں گے تو جب وینٹرکٹرز میں یہ بلڈ جائے گا تو وینٹرکٹرز میں جب بلڈ کا وولیوم بڑھ جائے گی تو وہ سٹرچ ہوں گی ٹھیک ہے frank sterling lag کے حساب سے جتنا انتر فیزیولوجیکل نورمل فیزیولوجیکل کنڈیشن جب فیزیولوجیکل لیمٹ جتنا سٹرچ ہم وینٹرکلز کو کرتے ہیں اتنا وہ فورسپلی کنٹریکٹ ہوتا ہے جب بلڈ جب وینس کانسٹرکٹ ہو گئی تو ان کے کانسٹرکشن سے کیا بلڈ وولیوم تودہ ہارٹ بڑھ گیا جو ہم چاہتے تھے اس سے کنٹریکٹ زیادہ ہو گئے وینٹرکلز پھر ٹھیک ہے جب آٹریز ایٹریم سے چلا گیا ہے وینٹرکلز میں تو وینٹرکلز خطرنا کنٹریکشن کے ساتھ کیا کریں گے بلڈ کو پمپ آؤٹ یعنی کارڈیاک آؤٹپٹ بڑھ جائے گا سٹروک وولیوم بڑھ جائے گا جو ہم چاہتے تھے ایک کام تو انجیو ٹینسن نے یہ کیا یعنی بلڈ ویسلز کو کانسٹرکٹ کر کے آٹریز کو کانسٹرکٹ کرنے کے پیچھے کیا لوجک ہے جب یہ آٹریز کو کانسٹرکٹ کرتے ہیں تو یہ بلڈ کو اٹریز میں رکھتا ہے اگر میں اس سے سیسٹولک دائیسٹولک پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس سے دائیسٹولک پریشر بڑھ جاتا ہے تو آپ کو کانپیجن ہوگا آپ اتنا ہی مان لو جب یہ بلڈ ویسلز کو کانسٹرکٹ کرتا ہے انجیو ٹینسن اس سے کارڈیاک آؤٹپوٹ شٹروک وولیوم اور اس سے کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے سیمپلی ٹھیک ہے اب کیا کرتا ہے اور ایک کام یہ انجیو ٹینسن سیکنڈ انجیو ٹینسن سیکنڈ جو ہے انجیو ٹینسن سیکنڈ ایٹ آلسو ایکٹس آن دہ ایڈرینل کوٹیکس آن دہ ایڈرینل گلینڈ ایڈرینل کوٹیکس پھر میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا پھر یہ گلامی رولوسا سیلز پر ایکٹ کرتا ہے وہ ڈیپ کنسپٹ ہو جائے گا آپ اتنا ہی یاد رکھو انجیو ٹینسن اوڈ ایک کام کرتا ہے یہ ایڈرینل گلینڈ کے ایڈرینل کوٹیکس پھر ایکٹ کرتا ہے اور اسے سیترونگلیٹ کرتا ہے تو ریلیز ایڈو سیترون تو ریلیز ای حرمون کردیز ایڈو سیترون کیا ریلیز کرتے ہیں یعنی انجیو ٹینسن سیکنڈ نے پہلا کام کیا کیا بلڈ ویسلز کو کانشٹرکٹ کر رہا ہے اسے بلڈ پریشر کارڈیا کہاوٹ پر سٹرکولیم سب کچھ بڑھ گیا دوسرا کام کیا کرتا ہے یہ ایڈرنال کارٹیکس یعنی ایڈرنال گلینڈ کے ایڈرنال کارٹیکس کو سٹیوملیٹ کرتا ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے اب یہ ایڈو سٹرون کیا کرے گا ایڈو سٹرون کام کرتا ہے دیشٹل پارٹ آف دیشٹل پارٹ آف دیشٹل پارٹ آف ڈی سی ٹی اینڈ کالیکٹنگ ڈکٹ یعنی یہ ایڈو سٹرون کس پر کام کرتا ہے یہ جو ڈی سی ٹی کا دیشٹل پارٹ ہے اس پر ایکٹ کرتا ہے اور کالیکٹنگ ڈکٹ پر ایکٹ کرتا ہے وہاں پر کیا کرتا ہے اب وہ دیکھیں یہ ایڈو سٹرون اب کیا کرتا ہے میں یہاں پر بناتا ہوں یہ مان لو پی سی ٹی یہ ہنڈل لوب ادھر میں بناتا ہوں اب میں ڈی سی ٹی کو نارمل بناتا ہوں اس طرح یہ نارملی ٹھیک ہے جو دی سی ٹی ہوتے ہیں دی سی ٹی کے لیٹر پارٹس میں سپیشل سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے پارٹ میں ہوتے ہیں سپیشل سیلز میکیولا ڈینسا سیلز لیکن لیٹر پارٹ جو ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں سپیشل سیلز اس میں ہوتے ہیں سپیشل سیلز ان سیلز کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پرنسپل سیلز کیا کہتے ہیں پرنسپل سیلز میں سمپلی لکھوں گا پی سیلز پی سیلز مینس پرنسپل سیلز جب ایلڈو سیٹرون ان پر پھر ایکٹ کرتا ہے کن پر ان پرنسپل سیلز پر جو دی سی ٹی کے لیٹر پارٹ میں یعنی ڈیشٹل کانولیٹر ٹیبول کا جو لیٹر پارٹ ہے اس میں جو ٹیبولر سیلز ہوتے ہیں وہ بھی موڈیفائیڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پرنسپل سیلز یا پی سیلز ٹھیک ہے یہ یہ ہی ہے یہ جو ایلڈو سیٹرون ہوتا ہے یہ انہی پی سیلز یا پرنسپل سیلز پر ایکٹ کر کے ان کو سیٹیوملیٹ کرتا ہے ان پرنسپل سیلز کو یہ پرنسپل سیلز کیا کام کرتی ہے پھر جب یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے آپ زوم ویو دیکھئے ادھر میں ایک سیل کو بناتا ہوں یہ مالو پرنسپل سیل ہے ٹھیک ہے یہ ہے ڈی سی ٹی کا لیٹر پارٹ جب ایلڈو سیٹرون اس پر کام کرتا ہے ایلڈو سیٹرون اس پرنسپل سیلز پر ایکٹ کرتی ہے میں نے ایک کا بتایا یہ ان پرنسپل سیلز پر ایکٹ کرتا ہے ایلڈو سیٹرون اور اس میں یہ کنسنٹریشن کن کی بڑھاتا ہے سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پیس چانالس سوری سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پیسز کی کنسنٹریشن بڑھاتا ہے دیکھئے کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا دیکھئے یہ کیا بن گئے سوڈیم پوٹاشیم ایکسچینج پمپس جن کو آپ کہتے ہو سوڈیم پوٹاشیم ایکسچینج پمپس جب ایلڈو سیٹرون پرنسپل سیلز پر ایکٹ کرتا ہے تو پرنسپل سیلز میں یہ سوڈیم پوٹاشیم ایکسچینج پمپس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے لیکن کس سائیڈ میں ایک تو لیٹرل سائیڈ میں یعنی اس سائیڈ میں جو ٹوورز دہ کس ہے انٹرسٹیشیل فیلوڈ اور جو سائیڈس ہے جو بھی ہے انٹرسٹیشیل فیلوڈ کے اردگیرد ادھر کنسنٹریشن بڑھتی ہے اس ایریا میں کنسنٹریشن ان کی نہیں بڑھتی ہے یہ بات یاد رکھنا ان سائیڈس میں اور اوپر میں ان پرنسپل سیلز کو آپ ماننو اگر یہ ہے باہر کی اور باہر کی اور اور سائیڈس کی اور ان کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے یہ سوڈیم پرنسپل سیلز میں سوڈیم آئینوز ہوتے ہیں ان سوڈیم آئینوز کو یہ باہر نکالتے ہیں اور پرنسپل آئینوز کو اندر لے جاتے ہیں سیم سیم ہر کوئی کرتا ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ تین سوڈیم کو یہ باہر پھینکے گی اور دو پرنسپل کو یہ اندر لائے گی ہر کوئی سوڈیم پرنسپل ایکسچنٹریشن پمپ کیا کام کرے گا یہ تین سوڈیم اس کو باہر نکالے گی اور باہر سے دو پرنسپل کو اندر لائے گا ٹھیک ہے جب یہ سارے کام کریں گے سوڈیم کو باہر پھینکے گے اندر انٹرسٹریشن پھینکے گے سوڈیم کو ادھر 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 ٹھیک ہے انٹرسٹریشن میں تو کیا ہوگا باہر سوڈیم کی کنسٹریشن بڑھ جائے گی اندر کس کی کنسٹریشن بڑھ جائے گی اندر پوٹسٹریشن کی کنسٹریشن بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اندر پوٹسٹریشن کی کنسٹریشن بڑھ جائے گی سوڈیم کی کیا ہوگئی کام سوڈیم کی کیا ہوگئی کام اب جب یہ کام ہوا یہاں سے کیا ہو رہا ہے یہ دی سی ٹی سے کیا چل رہا ہے اندر فیلٹریٹ جا رہا ہے اب جب فیلٹریٹ یہاں پر پہنچے گا to the later parts of the distal convolated tubule یہاں پر کیا ہوگا تیکھیں اندر کس کی concentration زیادہ ہے کیا کام کرتا ہے ایڈو سٹرون تو یہ پمپس کی concentration بڑھاتا ہے to the بیزولیٹرل سرپیس باہر کی اور سائیڈس کی اور اندر کی اور ایڈو سٹرون کن کی concentration بڑھاتا ہے یہ آپ یاد رکھنا سوڈیم اینڈ پٹاشیم چانلز پمپس نہیں سوڈیم اینڈ پٹاشیم چانلز سوڈیم چانلز کیا کریں گے دیکھیں جب یہاں پر فلیٹریٹ پہنچ جائے گا جب فلیٹریٹ پہنچ جائے گا کہاں پر لیٹر پارٹ سب distal convolated tubule یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں سوڈیم کی کنسٹریشن کہاں زیادہ ہے اس میں فلیٹریٹ میں لیکن یہاں جو اندر ہے پرنسپل سیل میں پٹاشیم کی کنسٹریشن زیادہ ہے سوڈیم کی کیا ہے کام تو سوڈیم کیا کام کرے گا سوڈیم رش ہو جائے گا into these principal cells سوڈیم کہاں جائے گا principal cells کے اندر کہاں جائے گا principal cells کے اندر جو پٹاشیم چانلز ہے وہ پٹاشیم sorry جو پٹاشیم چانلز ہے اندر کیا ہے پٹاشیم کی کنسٹریشن زیادہ اندر کیا ہے پٹاشیم کی کنسٹریشن فلیٹریٹ میں کام تو پٹاشیم کیا کرے گا پوٹشم پرنسپل سیلس سے ہو کر کہاں آئے گا اندس فیلٹریٹ پھر سے میں بتاتا ہوں یہ جب ایلڈو سیٹرون ان پرنسپل سیلس جو ہوتے ہیں جو لیٹرل پارٹ آب در ڈیشٹرل کنولیٹر تیبیول ہوتا ہے اس میں جو تیبیولر سیلس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پرنسپل سیلس جب ایلڈو سیٹرون ان پر ایکٹ کرتا ہے تو کام کیا ہوتا ہے وہاں پر سوڈیم پوٹشم ایکسچنج پامبس کی کانسنٹریسن بیض Untersلärل باہتی ہے اور وہ ان پرنسپل سیلس سے سوڈیم ساری وہ کیا کام کرتے ہیں وہ سوڈیم پrendre پٹشم ایکسچنج پامبس یہ کام کرتے ہیں یہ سوڈیم آئین ا yapılد کو پرنسپل سیلس سے باہر نکالتا ہے اور انٹرسٹیسیم میں پھیکتے ہیں اور پٹشم کو باہر سے انٹرسٹیسیم سے لاتی ہے انٹو دا پرنسپل سیلز یہاں سے جو پرللی جا رہا ہے یہاں سے فلٹریٹ اس میں سوڈیم کی کنسٹریشن زیادہ ہے پوتشم کی کنسٹریشن کام ہے تو یہاں پر دوٹا ہائر کنسٹریشن تو لو کنسٹریشن سوڈیم جائے گا انٹو دیس پرنسپل سیلز اور پوتشم آئے گا انٹو دیس فلٹریٹ ٹھیک ہے ایک اور بات یاد رکھنا سوڈیم جو ہوتا ہے یہ ایک کارڈینیشن کمپلیکس بناتا ہے with the water molecules each sodium ion carries six molecules ہر کوئی سوڈیم آئین چھے water molecules کے ساتھ coordination compound بناتا ہے جب سوڈیم آئین پرنسپل سیلز میں چلے جائیں گے یہ ساتھ ساتھ کس کو لے جائیں گے water کو بھی ٹھیک ہے ہر کوئی سوڈیم آئین چھے water molecules کو لے جائے گا جب سوڈیم بہت سارا چلا جائے گا پرنسپل سیل میں تو ساتھ ساتھ کیا جائے گا water جب اس میں water جائے گا کس میں water جائے گا یہاں سے water جائے گا اس میں پرنسپل سیلز میں تو پھر یہ water جائے گا into the intercestium اور intercestium سے جب یہ water اور سوڈیم چلا جائے گا blood capabilities میں اس سے کیا ہوگا blood کا volume بڑھ جائے گا بلڈ کا volume بڑھ جائے گا اور blood کا pressure بھی ساتھ ساتھ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یہ دوسرا طریقہ ہے انجیو تینسن سیکنڈ کیا کرتا ہے ایٹ ایکٹس آن دا ایڈرنال کورٹیکس آب دا ایڈرنال گلینٹوز ریلیز مور این مور ایڈو سیٹرون ایڈو سیٹرون دین ایکٹس آن دا لیٹرل پارٹ آب دا دیشترل کنولیٹر ٹو بیول وہاں پر جو سپیش لائزر سیلز ہوتے ہیں پرنسپل سیلز ان پر ایکٹ کرتا ہے ان پر ایکٹ کرنے کے بعد وہ سوڈیم اور ایکسچینج پمپس کی کنسنٹریشن بڑھاتا ہے اندر بیزر لیٹرل سرپیش تاکہ جو پرنسپل سیلز میں سوڈیم ہے وہ انٹرسٹیشن میں چلا جائے اور انٹرسٹیشن میں جو پوٹیشن ہے وہ پرنسپل سیلز میں چلا جائے اب جب یہاں سے پرللی جا رہا ہے ان لیٹر پارٹ آبے دیشترل کنولیٹر ٹو بیول میں جو فلٹری جا رہا ہے اس میں سوڈیم کی کنسنٹریشن زیادہ ہے پوٹیشن کی کام دو ٹو ہائر کنسنٹریشن تو لو کنسنٹریشن سوڈیم پرنسپل سیلز کے اندر چلا جائے گا پوٹیشن باہر نکل آئے گا لیکن سوڈیم کی کیپیس یہ پروپرٹی ہوتی ہے یہ چھے وارٹر مولیکلوز کو ایک سوڈیم آئین اپنے ساتھ لیتا ہے جب پرنسپل سیلز میں سوڈیم کا رش ہوگا تو ساتھ ساتھ وارٹر کا بھی رش ہوگا پھر یہ وارٹر جو ہوگا یہ ڈرین ہوگا جہاں سے یہ بلڑ کیپیلیز میں واپس چلا جائے گا اور بلڑ بولیم اور بلڑ پیشر بڑھ جائے گا یہ دوسری فنکشن تھی انجیو ٹینسن سیکنڈ کی اب دیکھتے ہیں انجیو ٹینسن سیکنڈ کی اور ایک کیا فنکشن ہے انجیو ٹینسن سیکنڈ کی اور ایک کیا فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹ کرتا ہے اندھا ہائپو تھالمس کس پہ ایکٹ کرتا ہے اندھا ہائپو تھالمس اور ہائپو تھالمس جو کام کرتا ہے ہائپو تھالمس جو یہ انجیو ٹینسن سیکنڈ ہے یہ کس کو سٹوملیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائپو تھالمس کو ہائپو تھالمس ان فردر سٹوملیٹ اس پوشٹیریر پیچوٹیری پوشٹیریر پیچوٹیری ٹھیک ہے پوشٹیریر پیچوٹیری جو ہوتا ہے یہ دو ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے سکریٹ نہیں سنسیس نہیں سواری سنسیس نہیں ریلیز کرتا ہے کون کون ایڈی ایچ اینڈ واس آگزوٹوشن آگزوٹوشن سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے لیکن جب یہ انجیو ٹینسن سیکنڈ جو ریلیز ہوا تھا دیو تو لو بلڈ وولیوم اینڈ لو بلڈ پریشر وہ کیا کام کرے گا یہ ایٹ ویل ایکٹ آلسو آن دا ہائپو تھیلمس ہائپو تھیلمس ان فردر initiates the posterior pituitary to release adh what is adh anti-diuretic hormone anti-diuretic hormone اس کا دوسرا نام کیا ہے vasopressin ٹھیک ہے vasopressin یہ انجیو ٹینسن vasopressin یہ adh کی سکریشن initiate کروائے گا اور اس کی سکریشن بڑھ جائے گی اور release ہو جائے گی یہ vasopressin and adh they both also act on the later parts later parts of DCT and collecting duct اور یہ کیا کام کرواتے ہیں they increase the reabsorption of reabsorption of water and sodium water and sodium جب water and sodium reabsorption زیادہ زیادہ ہو جائے گی اس سے بھی بلڈ وولیوم اور بلڈ پریشر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کیا کیا کام کرتا ہے انجیو ٹینسن سیکنڈ پہلے تو یہ خود وازو کا نسٹرکٹر ہے وازو کا نسٹرکشن کرتا ہے اسے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح ہمارے اس ٹاپک میں رینین بھی آ گیا انجیو ٹینسن بھی آ گیا ایلڈو سٹرون بھی آ گیا اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں راس سسٹم رینین انجیو ٹینسن ایلڈو سٹرون سسٹم ٹھیک ہے اور ایک کام کرتا ہے جب یہ ایکٹ کرتا ہے ہائیپو تھالمس کی انجیو ٹینسن جب ہائیپو تھالمس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو ہائیپو تھالمس ہمیں انسیشن دیتا ہے انسیشن اپ تھرشت ہمیں یہ پیاس لگواتا ہے جب کیوں پیاس لگواتا ہے تاکہ بڑی میں فلود بڑھ جائے بڑی میں یعنی بلڑ میں وارٹ کی کنسنٹریشن بڑھ جائے وارٹ کا وولیوم بڑھ جائے یعنی بلڑ وولیوم بڑھ جائے یہ کیا کام کرتا ہے جو ٹینسن سیکنڈ ایک تو یہ ہائیپو تھالمس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ہائیپو تھالمس ہمیں انسیشن اپ تھرشت دیتا ہے ہم زیادہ زیادہ پانی پینے لگتے ہیں اور دوسرا یہ کام کیا کرتا ہے ایٹ اکتہ ساندھ پوشتیر ہے پیچولٹیٹو ریلیز ایڈی ایچ اینٹ ڈائی ایڈوٹک ہارمون اور واسو پریشن جو لیٹر پارٹ اپ دی سیٹی اینڈ کولیکٹنگ ڈکت پر ایکٹ کرتا ہے اور ان کے سیلز کو مور پرمیابل بناتا ہے وارٹ روز سوڈیو مائنس کو اور اس سے زیادہ زیادہ وارٹ سوڈیو مائنس ایبزارب ہوتے ہیں اور بلڑ وولیوم اور بلڑ پریشن پڑ جاتا ہے اور یہ تھا راہ سسٹم رینین انجو ٹینس ان الٹو سٹون سسٹم اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا اگر آپ اس لیپچور کو دیکھوں گے تو آپ کبھی نہیں فسو گے آگے اس میں بہت سارے چیزیں ہیں جو میں نے سکپ کی کیونکہ وہ آپ کے لیول کی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو ہر مطلب چاہے آپ گریجویشن کر لو کچھ کر لو وہاں آپ کو اتنا پڑھائے گا یا اس سے کم ہی پڑھائے جائے گا اس سے زیادہ نہیں پڑھائے جائے گا ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرپ کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے بھائی